پاکستان دنیا میں کوئلہ پیدا کرنے والے بارہ ممالک کی فہرس میں ساپوے نمبر پر ہے پاکستان میں کوئلے کے زخیر بڑی مقدار میں تھرپارکر میں موجود ہیں لیکن حکومتی عدم توجہ کے باعث اس کو ضائع کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک رمزان کی یہ ریپورٹ زلہ تھرپارکر صوبے سن کے جنوب مشرقی بارانی حصے میں 26 تا 24 شمال عرض اور 51 تا 79 عرض پر واقعہ ہے اس کا رقبہ 9637 مربع کلومیٹر یعنی 40,89,791 اکرز پر محیط ہے پاکستان دنیا میں کوئلہ پیدا کرنے والے بارہ ممالک کی فہرس میں ساتوے نمبر پر ہے پاکستان میں کوئلے کے زخائر بڑی مقدار میں تھرپارکر میں موجود ہیں اور تھرپارکر میں موجود کول فیلڈ دنیا کی دوسری یا تیسری فیلڈ ہے جبکہ تھرپارکر دنیا کا نوہ بڑا سہرا ہے تھرپارکر کی دو تحصیلوں مٹھی اسلام کوٹ میں کوئلے کے زخائر 9600 مربع کلومیٹر ہے بی ایس پی کے سروے اور ڈریلنگ کے دورائن کوئلے کا تخمینہ 175 بلین ٹن لگایا گیا ہے اور یہ کوئلہ تھر کی گرم ریت کی نیچے دفن ہے جبکہ تفصیلی سروے سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوئلہ افتدائی تحقیق سے کہیں زیادہ ہے جبکہ حکمرانوں نے غزشتہ 22 سال میں تھر کے کوئلے کی کھدائی اور کوئلے کو باہر نکالنے کے لیے کھربوں روپے ضائع کیے لیکن کوئی پیشرفت نہیں ہوئی بعد ازہ حکومت نے پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک کو کول فیلڈ کے کول گیس فیکشن کا چیئرمن مقرر کیا انہوں نے اسلام کورٹ سے 32 کلومیٹر دور گاؤں منگو بھیل میں تھر کول فیلڈ کے ایک بلوک میں کول گیس فیکشن کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جو اس محدود رکبے میں 10,000 میگا وارٹ بجلی اور 100,000,000 بیرل ڈیزل پیدا کرنے کا منصوبہ ہے دنیا میں زیر زمین کوئلہ استعمال کر کے تجارتی بجلی اور ڈیزل کی پیداوار کی جا رہی ہے پاکستان نے بھی اسی پیش نظر تھر کول کے اس بلوک میں کول گیس فیکشن کا منصوبہ دیا گیا تھا لیکن حکومت سنگھ کی جانب سے فرنس بروق جاری نہ ہونے کے باعث منصوبے کا آغاز جن 2011 میں ہوا اس منصوبے میں ٹو ویلڈ کے طرز کے 8 سے 10 ڈائی میٹر پائپ ڈال کر ایک پائپ سے زیر زمین آگ لگا کر پریشر پیدا کیا جاتا ہے اور دوسرا پائپ 100 فٹ دور ہوتا ہے اس پائپ کول گیس فیکشن بنا کر نکالی جاتی ہے اور اس کول گیس سے جنیٹر چلا کر آرزی طور پر 100 میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے پرنسپل انجینئرز ذرفقہ لادک اور انجینئرز کی ٹیم نے کول گیسی فیکشن کا کامیاب تجربہ کرتے ہوئے دو کوئوں کو لنک کر کے کول گیس کی پیداوار کا پہلا مرلہ مکمل کر لیا ہے لیکن اگلے منصوبے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے کول گیس کا منصوبہ کھٹائی میں ہے اگر حکومت سن فنڈز کا اجراء تسلسل کے ساتھ جاری رکھے تو ایک سال کے عرصے میں بجلی کی پیداوار شروع کر کے ملک میں انرجی کے بہران پر کابو پایا جا سکتا ہے دنیا میں کوئلے سے بجلی انڈیا میں 60 فیصد اور چائنہ میں 65 فیصد جبکہ پاکستان میں کوئلے سے صرف ایک فیصد بجلی پیدا کی جا رہی ہے حکومت میں مختلف کمپنیوں کے کول اینگڈی اور ایکنک کو بلوک کر دیئے ہیں جبکہ ان کمپنیوں نے اپنے 40 فیصد شیر خرچ کر دیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے تاحال 60 فیصد شیر ان کمپنیوں کو نہیں ملے اگر حکومت خصوصی طور پر کول گیس فیکشن کے منصوبے پر توجہ دے تو تھر میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں بھی انویسمنٹ کریں جس سے تھرپا کر میں روزگار کے مواقع مقامی سطح پر بڑے پیوانے پر میسر آ سکتے ہیں ملک رمضان میٹو ون نو کوٹ